بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ محترم عجرات آج ہمیں ایک اور ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے لوکلیہ اسلام قبول کینگ آف ہارٹ تو چلیئے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اسلام قبول کرنا چاہتے ہو ابھی اسلام کی حقیقت نہیں پتا پتا بھی اسلام میں کتنے آتنگبادی ہوتے ہیں پتا بھی اسلام کتنا ٹیررزم پہلاتا ہے پتا بھی اسلام کیا کیا ہوتا ہے بھائی بھائی ایک بات بتاؤں جو نفرت کی آگ لگاتے ہو نا کہاں سے لاتے ہو اتنا دماغ کہاں سے تم بولتے ہو نا اسلام درم قبول کر لے چلو بھائی کر لیا میں نے اسلام درم قبول ٹھیک ہے مان لیا میں اسلام نہیں ہوں آج سے یہی سمجھ لو ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں کوئی ڈینشن لینے والی بات نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے آپ میرے کو یہ سمجھو کہ میں اسلام کے اندر ہوں کہ بھائی تو زیادہ ابھی بولنے کی ضرورت ہے نہیں تو ابھی آپ بولتے ہیں نا بہت زارے لوگ کہ اسلام یہ سکاتا ہے اسلام وہ سکاتا ہے اسلام صرف پیار سکاتا ہے بھائی بہت محبت سکاتا ہے سمجھ رہے ہیں یار ایک بات بتاؤ میرے کوئی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی میرے اسلام میں جانے سے سلک کیوں پرابلم ہے کس بجے سے بھائی میں جاؤں نہیں جاؤں میری مرجی سمجھ رہے ہیں میری مرجی یار پردر ٹھیک ہے کیوں کمنٹس کرتے ہو کیوں چیزیں غلط کرتے ہو بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ ہاں میں اسلام کروں گا قبول بھائی بات حقیقت ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں یہ میرا دل لگ رہا ہے یہ میری مرجی ہے نا یار کون سے مذہب میں رہنا ہے کون سے دھرم میں رہنا مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے یہ میری مرجی ہے یہ آپ کون ہوتے ہیں یار بتانے والے سمجھ رہے ہیں اللہ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں ہمیزہ سے بناتا ہوا آیا ہوں یونٹ ہی چاہتا تھا ہندو مسلم ایک تھا ابھی بھی چاہتا ہوں بہت چیزیں چاہتا ہوں پر آپ لوگ نہیں سمجھتے بہت ساری چیزیں ہوں سمجھ رہے ہیں ابھی مسلم بھائی ہیں آپ لوگ ایک ہی چیز کو ہمیزہ غلط بولتے ہیں یہ غلط ہیں یہ غلط ہیں یہ غلط ہیں یہ غلط ہیں ارے آپ کون سے سہی ہیں چلو مسلم بھائی غلط ہیں ٹھیک ہے آپ کون سے سہی ہیں کیا ہوا بھائی سمجھ رہے ہیں اس بندی کی کیا گلتی تھی اس کی ماں روگ روگ کی چک چک کے پتا ہے بھائی پتا بھی ہے کسی کا درد نہیں پتا ہوتا بھائی آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ جس دن آپ پر گجرے گی نا بھائی اس دن پتا پڑھائے گا جب بھی مسلمان پھر سانت رہتا ہے اور پھر بھی ایکتا کی باتیں کرتا ہے بھائی آپ مسلم جیسے ہو جاؤگے کیا نہیں ہو پاؤگے بھائی چاہ کر بھی نہیں ہو پاؤگے ٹھیک ہے ایک انسان پوری جندگی ایک ہی تانے سنتا ہے جاؤ پاکستان چلے 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 جاؤ اس کے بعد بھی وہ ایکتا کی باتیں کرتا ہے بھائی چارے کی باتیں کرتا ہے سوچتا ہے کہ ہمارے دیس میں ایکتا ہو ہمارے دیس میں بھائی چارہ پھیلے نفرت نہ پھیلے تو بھائی آپ کسی کے جیسے نہیں ہو سکتے آپ بلکل نہیں ہو سکتے آپ تو بلکل نہیں ہو پائیں گے بھائی دل سے مجھے محبت ہے ہے کچھ باتوں میں آپ بولتے ہیں اللہ کی ویڈیوز مت بناو آپ بولتے ہیں میرے گھر والے بولتے ہیں کہ اللہ کی ویڈیوز نہیں بناو میں گھر والوں کے کہنے پہ نہیں بھائی جب سچا ہی ہے تو میں گھر والوں کے کہنے پہ بھی نہیں رکوں گا بھائی ایک جندگی ہے سچ بولیں گے جییں گے جو بھی ہوگا جیسا ہوگا سب چلے گا جندگی میں دیکھو دکھ سکتو لگے ہی ہیں سمجھ رہے ہیں جندگی میں دکھ سکتو لگے ہیں کوئی دکت نہیں ہے پر ایسا کر کے جاؤں نا کہ لگے یار دل میں کہ ہم کچھ غلط کر کے نہیں آئے اللہ ملے اوپر رام ملے کوئی بھی ملے یہ تو بولیں گے نا انسانیت کی بات کر کے آئے ہمیں ٹھیک ہے مجھب دھرم ایمپوڈنٹ نہیں ہوتا بردر ایمپوڈنٹ کیا ہوتا ہے ایمپوڈنٹ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بھائی چارہ کیسے پہلا رہے ہیں کیسی بات نہ کرتے ہیں آپ دوسرے کو کیسا سمجھتے ہیں خود ریسپیکٹ چاہتے ہیں پر سامنے والی کو ریسپیکٹ دینا نہیں چاہتے سمجھ رہے ہیں ایک بات بتاؤں بھائی ایک ہندو بہن مسلم بہن یہ جسے بہنی ہوتی ہے نا بھائی اس میں یہ تو نہیں آتا نا کہ یہ ہندو بہن ہوگئی یہ پہنتی ہیں اپنے کالے کارناہ میں چھپاتی ہیں بھائی میں سب دیکھتا ہوں یار ویڈیوز بناتا ہوں یہاں پہ میرے نہیں ہیں یہاں پہ اتنی ویڈیوز نہیں بنا انسٹاگرام کول کے دیکھو میرا ٹھیک ہے جاؤ آئی ڈی میں ہی ہوگا دیکھ لو کتنی ویڈیوز بنا کے رکھی ہیں میں نے اور انسٹاگرام پہ نہیں کہ آٹھ سال پہلے سے ٹک ٹک سے ویڈیوز بناتا تھا آئی ڈی بند ہوتی تھی میری بہت ساری چیزیں ہوتی تھی تب بھی میں نہیں رکھتا تھا بھائی کیونکہ بھائی چارے کی بات کرتا ہوں بھائی چارہ پھیلانے کی کوسس کرتا ہوں آپ یہاں سے بھی میری ویڈیوز ڈیلیٹ کرا دیتے ہیں سب چیزیں کرا دیتے ہیں پر کب تک بھائی اس کرانے سے کیا ہوگا بھائی کچھ نہیں ہونے والا سمجھ رہے ہیں اور رہی بات آپ بولتے ہیں اسلام قبول کر لیا تو میں نے یہ سمجھ لو اسلام قبول کر لیا ٹھیک ہے یہ سمجھ لو آپ نو ٹینسن ہوگی کیونکہ دیکھو جس چیز سے اللہ نے مجھے عجت دلائی اللہ نے مجھے سب کچھ دلائیا اب اسی چیز کو آگے لے کر اگر میں نہ جاؤں اسی چیز کو میں بولتی نہ گلت بتانے لگ جاؤں اسلام کو میں چاہوں بھی نہ اگر میں خود چاہوں کہ میں اسلام کو گلت بتاؤں تو بھائی میں نہیں بتا پاؤں گا کیوں نہیں بتا پاؤں گا اس کا ریجن ہے گلت کچھ ہے ہی نہیں آپ جیسا بتاتے ہیں آج جیسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ویسا تو اسلام بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے ایک پرسنٹ بھی ویسا اسلام نہیں ہے جو آپ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارنا کٹنا پیٹنا آتنگوادی ٹیریسزم پتا نہیں کیا کیا ٹھیک ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں اسلام کو گلت مت بولو بھائی دھرم مذہب گلت نہیں ہوتے گلت ہوتا ہے انسان بردر انسان ٹھیک ہے انسان گلت ہوتا ہے اور یہ میری پرسنل رائے بھائی کہ مجھے کون سے مذہب میں کس کا کیا کرنا ہے کون سے عبادت کرنی ہے کیا دعوت ملپ جو بھی ہے نا بھائی میں تو بولتے ہیں نا ایک ہی چیز مانتا ہوں بھائی جو میرا دل بولے گا بھائی میں وہ کروں گا اور دل بول رہا ہے آواز آ رہی ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بھائی میں نے ایک بار ممی کو بولا تھا کہ ممی دیکھو میرے سپنوں میں کوئی گھوڑے والا انسان آتا ہے جو گھوڑے پر چڑھ کے آتا ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو ممی نے بولا بہت ساری چیزیں سمجھائی گئی مجھے کہ یہاں سے رام آتے ہیں اللہ آتے ہیں جو بھی ہیں مطلب بہت ساری چیزیں بتائی گئیں پھر میں نے خود سے اسلام کی ویڈیوز بناتا تھا تو ایک بار میری سامنے ویڈیو آئی وہ میں نے ویڈیو دیکھی پھر میں نے سرچ کیا میں سرچ ہی بھی بتایا کہاں کیا گوگل پہ گوگل پہ بندہ سرچ کر رہا ہے ٹھیک ہے گوگل پہ سرچ کیا میں نے اسلام میں اس کا کیا ہے کیا نہیں بلکل وہی سین تھا جو میرے سپنوں میں وہ سین گستا تھا ٹھیک ہے وہی سین اسلام میں بتایا گیا سمجھ رہے ہیں بھائی تو مجھے کچھ چیزوں کا میرا کیا ہے نہ کہ میں کچھ چیزیں جوڑ کے چلتا ہوں سمجھ رہے ہیں تو بس یہی ہے نا بھائی دل میں اسلام ہے منا نہیں کر سکتا بھائی ٹھیک ہے کروں گا قبول یہ بات بھی فائنل ہے آپ لوگ یہ نہ بولیں آپ لوگ غلط نہ بولیں بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ کوئی غلط چیزیں نہ بولیں آپ لوگ بولتے نا میری ویڈیوز ڈیلیٹ کرا دیتے ہیں بہت ساری چیزیں کڑا دیتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اس چیز سے کرنے سے کیا مل جائے گا آپ ٹھیک ہے کچھ نہیں ملنے والا ابھی سسکرائبز کم ہیں میرے ٹھیک ہے سپورٹ نہیں ہے میرے پچادہ مانتا ہوں بھائی ٹھیک ہے پر میں میری ویڈیوز تو اچھا دیتا ہوں نا بھائی مجھے کچھ نہیں کرنا بھائی پر آپ میری ویڈیوز کو آگے جانے دو سمجھ رہے آگے جانے دو اچھا میسیج فیلنے دو لوگوں کے بیچ میں کچھ چیزیں تو جانے دو بھائی ٹھیک ہے دبا کے کیا ہوگا بھائی گھٹن ہوتی لوگوں کو ٹھیک ہے آپ سچا ہی پہنچنے دو سسکرائبز آپ کا بیس زیادہ ہے سب کچھ ہے بھائی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی آواز دبا دوگے مسلم بھائیوں کو کس کیا ہے مسلم بھائیوں پاس یہ موبائل ہی ہیں ہم لوگ ہی ہیں سمجھ رہے ہیں یہ موبائل ہی ہیں جو بتا رہے ہیں آج کل ورنہ ان کی کوئی سنی نہیں رہا سمجھ رہے ہیں ایک چیز کو دوانے سے سپرنگ کو جتنا دباؤ گے اتنا اچھلتی ہے سپرنگ کو جتنا دبایا جائے اتنا اچھلتی ہے آپ ایسا کوئی بھی کام مت کرو آواز دوانے کی کوشش نہ کرو اپنے سسکرائیور کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ سمجھ رہے ہیں تو بہتو یہی بولوں گا love you brother جتنے بھی میرے بھائی ہیں مسلم بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں جتنے بھی ہیں سب لوگوں کو بہت سارا پیار پر آپ بار بار ایک ہی کوششن نہ کرو آپ اسلام میں جاؤگے جاؤگے میں ایک ہی آنسر کروں گا ہاں اسلام میں جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا بھائی یہ بات فائنل ہے جب بھی میرے ہنڈرڈ کے ہوں گے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں رام کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب بھی انڈرڈ کے ہوں گے میں مدینے سریب جاؤں گا اور وہیں پہ میرے جو بولتے ہیں کہ سلور پلے بٹن پر جو نام لکھ کے آئے گا وہ اللہ کے نام سے ہی آئے گا یہ بات بھی حقیقت ہے کیونکہ جس چیز کو آگے لے کر گیا ہوں میں جس چیز نے مجھے آگے پہنچایا ہے اسی چیز کو میں آگے لے کر ہمیشہ جاؤں گا مرتے دم تک یہ بات فائنال ہے برتر ٹھیک ہے اور یہ نہیں کہ یہ سلور پلے بٹن کی بات ہے یا کسی نہیں میں نے پہلے ہی میرے ساتھ جب میرے کوئی ساتھ نہیں دی رہا تھا گھر والے بھی میرے ساتھ چھوڑ گئے تھے یعنی کوئی نہیں تھا میرے ساتھ ٹھیک ہے تب میں اکیلا میں نے اللہ سے بادہ کیا تھا کہ اللہ اب تو ہی ہاتھ پکڑ سمجھ رہے ہیں اب تو ہی ہاتھ پکڑ گھر والے لڑ گئے تھے تو ویڈیو نہیں بنائے گا تو یہ نہیں کرے گا میں گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا ٹھیک ہے میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں بھائی لائف میں ایک چھوٹی سی لائف ہے ابھی میری زیادہ عمر نہیں ہے اس عمر میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں سمجھ رہے اور اس عمر میں دیکھنے کا یہ کی نتیجہ ملایا ہے مجھے ہمیشہ بہت سی جھے گلتی ہوئی ہیں ٹک ٹک بناتا تھا ٹک ٹک پہ آئی ڈیاز بند ہوتی تھی انشاگرام پہ بھی بہت ساری آئی ڈی بند ہوئی ہیں یوٹیوب چینل تین کو جگہا وہ بھی بند اللہ اللہ بولتینا کی اللہ اللہ ہی دیکھے گا جو بھی ہے اللہ کے آتما ہے بھائی ٹھیک ہے میرے آتما کچھ نہیں ہے آپ سے روز بولتا ہوں سبسکرائب کرو یہ کرو کیوں کرتا ہوں بھائی آپ کی یہ آواز آگے تک پہنچانی ہے میرا میرا کیا آتا ہے میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لو میری ویڈیوز ایک نہیں ملے گی میری ویڈیوز میں کوئی ناچکانہ نہیں ہوگا کوئی ڈانس نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہے میری ویڈیوز میں صرف ایک تا کی باتیں ہیں بھائی بھائیچارے کی باتیں ہیں ساری ویڈیوز میں بھائیچارے کی باتیں ملے گی ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں میں اپنے لیے نہیں جیا آج تک بھائی ہے آگی میں جی آ کس کے لیے بھائیچارے کے لیے ٹھیک ہے اور جتنی بھی ویڈیوز بنائی بھائیچارے کے لیے کچھ بھی اپنے لیے نہیں کیا میں نے صرف بھائیچارے کے لیے اور آگے بھی جیوں گا بھائیچارے کے لیے جندہ ہیں جب تک بھائیچارے کے لیے بھائی ٹھیک ہے بات اچھی لگی ہو آپ کو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن دوانا لبیو سارے بھائیوں کو مسلم بھائیوں کو سب کو دل کی بات تھی آپ کو بتا دی اب میں چھلتا ہوں بھائی برا لگا ہو تو معاف کرنا ویڈیو بہت ہی اچھے تھی اور یہ ویڈیو میں یہ بھائی بتا رہا ہے کہ ہنڈر ایٹ کے سبسکرائب ان کا کمپلٹ ہو جائے گا تو یہ اسلام قبول کر لیں گے پتہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ جن کو اسلام قبول کرنا ہوتا ہے وہ اسلام کو جانتے ہی یا ان کے دل میں پہنچتے ہی وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں پھر وہ رکتے نہیں ہیں آپ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہنڈر ایٹ کے ہوگا اس کے بعد ہم اسلام قبول کریں گے تو دیکھیں آپ جب ان کا ہنڈر ایٹ کے ہو جائے گا پھر میں ان کی ویڈیو دیکھوں گا اور ان کی ویڈیو دوبارہ سے پھر میں ایک بناوں گا دیکھوں گا یا اسلام قبول کیا یا نہیں کیا پھر میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے اور بتاؤں گا اور اس ویڈیو کے ایک دو کومنٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آپ نام سے ہندو ہیں بھائی اگر آپ نے سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ پکرہ ہے تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس کا آپ کو انتجار ہے پرم کے بعد پون ماشاءاللہ اس بھائی کا نام پون ہے اور اس کے چینل کا نام پون ریاکٹ ہے تو آپ ان کے چینل کو جا کے سبسکرائب کریں اللہ سب سے برا ہے اللہ اکبر ماشاءاللہ میرے بھائی ایم پراؤڈ ٹو بی مسلم اسلام امن اور سانتی کا پیغام دینے والا دھرم ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں لیو سو مچ پون بھائی جو سچ ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اللہ صرف ایک ہے بے شک اللہ ایک ہے محترم بھائیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس بھائی کے چینل پہ جا کے اس بھائی کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ان کا ہنڈریٹ کے جلد سے جلد پورا کروائے میں اس بھائی کے چینل کا لنک ڈسکریپسن میں ڈال دوں گا تو اس ویڈیو کو یہیں پہ آپ ختم کرتے ہیں بہت و شکریہ 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 بہت و شکریہ